اگر ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی جانب سے مال صدقہ پر مکرر تھا صدقہ کا جو مال تھا اس کا ڈھیر لگا تھا اور مجھے حضور نے مکرر کیا تھا کہ تم نے پیرا دینا ہے تو میں پیرے پہ کھڑا تھا تو رات کا پچھلا پہر آیا تو ایک بندے نے کپڑا بچھایا اور خجوریں اور غلہ اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا تو میں چونکہ حضور کی طرف سے مکرر تھا میں جا کے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں کسید الایال ہوں تو مجھے چھوڑ دے میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں ورنہ میں کوئی پیشاور چور تو ہے نہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ لیا خیرات حضوری صبح و فجر کی نماز ہوئی میں حضور کی خدمت میں آزر ہوا تو حضور کو سلام کیا حضور نے مجھے کہا ما فعل اسیر کل بارہا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا میں نے عز کی حضور اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسید الایال ہوں میں کوئی پیشاور چور نہیں ہوں میں تو بڑا خاندانی آدمی ہوں مجھے مجبوری نے مار دیا ہے اور میں اس لیے چوری کرنے لگا ہوں تو مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا شریف آدمی بھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور آج پھر آئے گا کہتے ہیں اگلے دن میں ویسے بھی تاک میں رہا تو وہ پھر آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا میں نے پھر پکڑ لیا اس نے پھر درلا منت اتنے زور سے کیا کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا صبح ہو گیا حضور کی خدمت میں تو آقا قریب نے فرمایا کہ وہ رات والے چور کا کیا بنا میں نے کہا حضور اس نے پھر اتنے منت کی فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور وہ آج پھر آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ پھر آیا تو میں نے پھر بازوں سے پکڑا تو میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا آج تو درلے کرے منتیں کرے پاؤں کو ہاتھ لگائے آج نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا ابو حریرہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو مجھے چھوڑ دینا میں نے کہا آپ بتاؤ اس نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ لیٹے اور لیٹنے کے بعد آیت القرصی پڑھ لے ساری رات اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کا بتایا ہوا وظیفہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے چھوڑ دیا حضور نے صبح و بلاقات پہ فرمایا کہ رات والے چھوڑ کا کیا ہوا میں نے کہا حضور اس نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے پسند آگیا میں نے اس کے عوض چھوڑ دیا فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی ہے لیکن بات سچی بتا گیا اور پھر فرمایا ابو حریرہ جانتے ہو وہ تین دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا کہا اللہ ورسولہ عالم فرمایا وہ خود شیطان ہی تو تھا جو تین دن آتا رہا تو آیت القرصی اتنی برکتوں کی حامل جو ہے وہ آیت ہے اس کو آیت القرصی اس لیے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے اس لیے کہا گیا کرسی والی آیت یہ آیت القرصی ہے یہ بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے اور بچے ڈر جاتے ہوں تو اس آیت کو پانی پہ پڑھ کے دم کریں انہیں بلائیں اللہ شفا دے گا سونے سے قبل پڑھیں تو صبح تک شیطان خود بتا گیا ہے کہ شیطان نہیں آئے گا اور حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت مر بھی ہے لا اقراحہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ دلوں کے سوتے ہیں یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ چاہتا ہوں لا اقراحہ فی الدین کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا جب بھی کوئی دینی سبق دیا جائے کوئی حکم پر پابند کرنے کوشش کی جائے لوگ کی کہتے ہیں مولویاں دین مشکل بنایا ہے اللہ تک کہندہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی تقیی نہیں ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا معنی ہے دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی کسی کی گردم پہ رکھ کے پسٹر رکھا جائے گا پڑ کلمہ ورنہ گولی ماروں گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے دلائل دیے جائیں گے دین بتایا جائے گا اس کی مرضی ہے قبول کرے اس کی مرضی ہے نا قبول کرے یعنی کسی کو دین لانے کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جب دین لایا تو پھر اس پر کوئی سختی نہیں ہے جب دین لے آیا جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پنچ وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی پھر سہری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے غضو کر کے باجمات فجر کے لیے آنا پڑے گا پھر سخت گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے اور پھر سخت گرمی کی شدت کے اندر حج کے لیے جانا پڑے گا پھر مال سے زکاة نکالنے پڑے گی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور پھر حضور کی سیدھت طریقہ زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا پھر یہ سب کچھ برداش کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ جی یہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں جبر کا مفہوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا